اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اللہ کے نام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف پڑھ کے سب سے پہلے تو کورس کی ڈسکرپشن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کورس چلے کا کس طرح کورس کے تین پورشنز ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا کورس ایک ویگ چلے گا لیکن میں نے اس کو سمرائز کر دیا کیونکہ زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کو چیزیں سمجھانے سے سمجھنی ہے گی سٹارٹ پہ کیونکہ جب بھی نیوویز کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے تو انفرمیشن اوورپلو ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے کورس کو صرف بیسک لیول پر رکھا اور ایک چیز کی کوشش کی کہ کھچڑی مات پکے اور آپ کو ایک چیزیں سمجھ آتی ہے کو پراکسی مارکیٹنگ سمجھیں گے کیا چیز ہوتی ہے لوگ کیوں کرتے ہیں یعنی پراکسی مارکیٹنگ کی ضرورت کیا ہے مجھے کیوں کرنی چاہیے اس کے بعد رنگ پٹینشن کی بات ہوگی کس میں تقریباً کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں لاسٹ پہ ہم ایتیکل ویلیوز کی بات کریں گے آج ایتیکل ویلیوز بیسکلی سب سے پہلے ہونی چاہیے لیکن لاسٹ میں ان ون سینس کے شروع میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گے تو کچھ قویشنز آپ کے کوئی ہوں گے تو انشاءاللہ میں ان کی کوئی کیوریز کو سالف کریں گے سب سے پہلے تو پراکسی مارکیٹنگ جو ہے وہ مجھے کیوں کرنی چاہیے اور اس کی مارکیٹ کون کون سی ہے پاسیبل مارکیٹ کون کون سی ہے پاسیبل مارکیٹ تو اس کی بے تہاشا ہے کہ ہم ایون ہمارے پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ پراکسی مارکیٹنگ ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو کیسے ہوتی ہمارے پاکستان میں اب دیکھیں گے آپ کے جب بھی کوئی نئی شاپ اوپن ہوتی ہے تو وہ ڈھول بجا بجا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی تین دن آپ کو فری ملے گئے چیزیں تین دن آپ کو فری ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹی پرسنٹ انہیں ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ آئیں ہماری شاپ پہ وزٹ کریں فلان چیز آپ کو کوپن ملیں گے آپ کو فلان چیز ملے گی تو یہ پراکسی مارکٹنگ ہی ہے جو آپ کا سیلر آپ کی شاپ کی پر خود کر رہا ہے تو ہم چونکہ فری لانسنگ والی مارکٹ پر سوچ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم دراز کے آپ کے سامنے دراز کی مثال ہے آپ سارے دراز کے ساتھ فیملئر ہیں دراز کیا کام کرتا ہے ای بے ہے دراز پاکستانی مارکٹ ہے اور اس کے ساتھ چاند اور ایشین کنٹریز میں چلتی ہے ای بے بھی چاند لیمیٹڈ کنٹریز تاکہ ہے والمارٹ سب سے بڑا انٹرنیشن لیول پر آن لین شاپنگ سٹور ہے اس کے چینز بہت زیادہ ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کی چینز بہت زیادہ ہیں شاپی فائی بھی ہے لزارڈا بھی ہے ایمازان بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیر ساری ہیں اب ان میں سے مجھے کون سا مارکٹ پلیس چوز کرنا چاہیے لیٹس ایم ہمیں کون سا کرنا چاہیے ان میں سے پریفر کیا جاتا ہے وہ ایمازان ہے اب کیوں ایمازان ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ایمازان کا 2019 کا جی ہاں صرف ایک سال کا ریوینیو ہے 280 بلین یو ایس ڈی 280 بلین امریکن ڈالر جس کا مطلب ہے اتنے دیر سارے پاکستانی روپے ایک سال میں اس کمپنی نے کمائے ہیں اور ایک دن میں اس کی پرافٹ خالص پرافٹ اتنی ہے 128.4 ملین روپیز ایک دن کی اس کی پرافٹ ہے جبکہ پاکستان کا ٹوٹل ایکسپورٹ 2019 میں 23.35 بلین یو ایس ڈی تھا اور پاکستان کا ٹوٹل کرزہ فارن اور انٹرنل ڈیٹ سارا کچھ ملا کے وہ ہے 256 بلین امریکن ڈالر آپ انتظہ کریں کہ ہمارے پورے سال کی جو ایکسپورٹ ہے ہم نے پورے سال میں جو چیزیں باہر کی دنیا کو بیچی وہ ایمازان تقریباً سات آٹھ دنوں میں سیل کر رہا ہے صرف سات آٹھ دنوں میں اتنے روپے کی سیل کر رہا ہے جتنی پورے سال میں ہم نے ایکسپورٹ بیچی تو یہ بہت بڑی ایک آن لائن مارکٹ پلیس ہے آپ کو کتنی بڑی ہیں اس کا میں کچھ انتظہ آپ کو یوں دوں گا ہم امریکہ اور پورے یورپ کو اگر کنسیڈر کریں تو لیٹھ تھے کہ ہمیں ہنڈرڈ آرڈر آتے ہیں اور اس میں سے 57% آرڈر صرف ایمازان کمپلیٹ کرتا ہے فلفل کرتا ہے اس کے کسٹمرز بہت زیادہ ہیں اور باقی 43% آرڈر یہ ساری باقی کی کمپنیز مل کے جو مور دن 13 کمپنیز ہیں ساری کی ساری مل کے باقی 43% شیئر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپس میں اور ایک اکیل ہے امازان 57% شیئر کو ڈیل کرتا ہے ارننگ پوٹینچل پروکسی مارکیڈنگ میں کتنا ہے لیٹھ سے کہ آپ ایک سیل یا ایک لیڈ لاتے ہو اس کی آپ کو کمیشن ملتا ہے 500 روپیز 10 سیل اگر آپ لاتے ہو ایک دن میں لے ہو ایک مہینے میں لے ہو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سیلز لاتے ہو ہمیں ٹپس کے بات کریں گے کیسے ہوتی ہیں اگر آپ 20 سیلز لاتے ہو تو آپ کی 10,000 روپیز آپ کی کمیشن ہے اور ہر 10 آرڈر پہ جو اسلم بھائی جو مینجرز ہیں جس بندے کے ساتھ بھی آپ کام کرو گے تو ہر 10 یا 15 سیلز لانے پہ 10 یا 15 لیڈز لانے پہ آپ کی کمیشن کے علاوہ بونس میں ملتا ہے یہ 500 جو روپیز میں نے کمیشن لکھا یہ فکس نہیں ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے 3 ڈالر سے لے کے 8 ڈالر تک ڈالرز کو آپ خود کنورٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈالر کے 3 روپے کا ہے تو کچھ پرادکس جو فارزمبل 10 ڈالر کی پرادکٹ ہے اس کی کمیشن کم ہے اور جو 20, 30, 50 ڈالر کی پرادکٹ ہے اس کا کمیشن بھی زیادہ ہے تو اویسلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کہاں پہ زیادہ مارزن ملتا ہے چاند چیزیں آپ کو سمجھ نہیں چاہتے ہیں پراکسی مارکٹنگ میں جب آپ آتے ہیں تو وہ صرف چار چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلم بائی کون ہے شاپ کیپر ہے آپ کا جو سیلر ہے جو ایمازان پر اپنی دکان سٹارٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو سیلر یا شاپ کیپر کہتے ہیں اور پراکسی مارکٹنگ کے زبان میں پاکستان میں اس کو اسلم بائی کہتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ جو سیلر ہے وہ پاکستانی سیلر ہے تو اس لئے ہم اس کو اسلم بائی کہتے ہیں پراکسی مارکٹنگ مینجر بیسیکلی وہ بندہ ہے جو سیلر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سیلر سے پراڈکٹ اٹھاتا ہے آپ کو ہینڈ آور کرتا ہے اور بدلے میں آپ کو کمیشن دیتا ہے اور اپنا بھی بیچ میں سے پورشن رکھتا ہے نیکس پیجی پراکسی مارکٹنگ مینجر کے بعد آتے ہیں پراکسی مارکٹر یعنی کہ ایجنٹ یعنی کہ آپ اور آپ کا کام ہے آپ نے جینی کو لانا ہے اور جینی کو کہنا ہے جی یہ میرے پاس ایک پراڈکٹ ہے یہ فری میں ہے آپ میرے سے لے لو جینی ہے پراڈکٹ بائی کرنے والا یہ آپ کے چاچو مامو ٹایا کزن کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں ایون کوئی یہ کیسا اننون بندہ جس کو آپ کبھی نہیں جانتے آپ اس کو فیس بک سے ٹویٹر سے انسٹاگرام سے دونیں گے تو آپ اس کو کہیں گے میرے پاس یہ فلان چیز ہے آپ میرے سے لے لو بدلے میں آپ اپنی چیز کے سارے پیسے واپس رکھ لو اور مجھے ایک اچھا ریویو دے دو پراکسی مارکٹنگ کرنے کے لیے بیسیکلی تین پلیٹ فارمز ہیں جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ دو یوز ہوتے ہیں نمبر ایک پہ فیس بک ہے دوسرے نمبر پہ انسٹاگرام ہے اور تیسے نمبر پہ ٹویٹ آ رہا ہے اب آپ کے پاس اگر فیس بک آکاؤنٹ ہے ویلن گوڈ اگر نہیں ہے تو ایک بنا لیں لیکن جب آپ پراکسی مارکٹنگ کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو ایک تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ نے ڈیفرنٹ گروپس جائن کرنے ہیں وہ ڈیفرنٹ گروپس کون سے ہوں گے وہ ایمازان سے متعلق ہوں گے آپ نے وہ گروپس جائن کرنے ہیں آپ آپ میکسیمم ایک دن میں پانچ گروپ جائن کریں کل باقی پانچ کریں اسے اگلے دن اگلے پانچ کریں تین دن میں آپ نے پندرہ گروپس جائن کر دی ہیں سیمیلرلی اگر آپ انسٹاگرام پہ کاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ فالور والا سسٹم ہے آپ نے ایک دن میں آپ آلماسٹ ہنڈرڈ بیپل فالو کر سکتے ہیں لیکن چار سے چھ گھنٹے کے سیناریو میں آپ صرف بیس لوگوں کو فالو کریں چھوڑ دیں پھر تھوڑے دو تین گھنٹے کا بریک دے کے پھر بیس لوگوں کو فالو کریں اس طرح اگر آپ ڈیلی کے سکسٹی یا ایٹی پیپل کو فالو کرتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ مور تین تھاؤزنڈ پیپل کو فالو کر رہے ہوں گے ایک چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ جتنے لوگ آپ فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملتے جتنے لوگ آپ کو بھی فالو کر رہے ہوں یہ نہیں کہ آپ ہزار لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کے فالور صرف دیس بیس یا سو ہیں تو یہ تھوڑا سا برابر برابر چلنا چاہیے جو لوگ آپ کو نہیں فالو کرتے چاند دن بعد اس کون فالو کرتے دفعہ کریں اس کو تو آپ برابر برابر سے لیں گے اس کے ساتھ آپ نے جو پوسٹ کرنی ہے آپ اپنی پروڈکٹ کی تصویر مثال کا طور پر آپ کے پاس ہے سولر بینک پاور بینک ہے یا آپ کے پاس فوٹبال ہے یا آپ کے پاس کوئی سمارٹ واش ہے آپ کے پاس کوئی بھی آئٹم ہے آپ اس کی تصویر پوسٹ کریں گے اور میکسیمام پانچ سے سات گروپ میں ایک وقت میں پوسٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنی نارمل ایکٹیوٹی جیسے فیس بک پہ آپ دوستوں کو میسج کرتے ہیں اپنی گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ کی یا کوئی پوئٹری آپ شیئر کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ شیئر کریں تو آپ نے نارمل ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے اس کے بعد دو چار گھنٹے کا مارزن دینے کے بعد پھر پانچ سات گروپ میں آپ پوسٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبل نہیں ہوگا آپ کو پیسے کیسے ملیں گے جی ایزی پیسہ جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ جو بھی آپ پروائیڈ کرو گے اس کے تھرو ملیں گے میں پریفر کروں گا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ مت دیں کیونکہ اس طرح آپ نے 1000 روپیز کمائے ہیں تو جو بینک کی انٹرنل فیسیز ہوں گی جو بندہ آپ کو پیسے پی کرے گا وہ فیس بھی آپ کے پیسے میں سے کارٹ لے گا ایزی پیسہ انٹ جائز کیش پریفر کی جاتے ہیں اس میں ڈیڈکشنز بہت کم ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں پی آؤٹ میتڈڈ موسیلی پندرہ دن بعد ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ آپ کو مہینے بعد بھی پیسے دیتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور اپنی پرسنل ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر مت کریں فار اگزمپل ہوم ایڈریس آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے پرابلمز ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر پاسپورٹ نمبر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی بھی جینی کے ساتھ باہر کے ساتھ آپ پرسنل نہیں ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو جینی ہے جینی باہر کا نام ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے فیمل بھی ہو سکتا ہے اور ہم ایڈریوں کرتے ہیں ہمارے مور دن سیونٹی پرسنٹ جو باعز ہیں وہ فیمل ہوتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوں گے آپ کسی کو ابیوز بھی نہیں کریں گے گالی مت دیں گے ہو سکتا ہے دو تین دن جائ Nasıl آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پروڈکٹ شیئر کرتے رہے آپ اس کے ساتھ کمنکیشن کرتے رہے آپ اس کی ڈیٹیلز سمجھاتے رہے دو تین دن بعد وہ کہے جی مجھے نہیں خریدنا تو لوجیکلی آپ کو غصہ آسکتا ہے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا کیا یہ میں پروکسی مارکیٹنگ کر سکتا ہوں یہ بڑا ضروری سوال ہے مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ آپ نے خود اس کا جواب دینا ہے پروکسی مارکیٹنگ آپ کو ایک اچھی پاکٹ منی دے سکتا ہے کیچن انکم نہیں دے سکتا پروکسی مارکیٹنگ آپ کو ایسٹ نہیں دے سکتا آپ کہیں جی میں پیسے بچا لوں گا اس میں سے ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ آپ کو ایک اچھی پاکٹ منی دے سکتا ہے آپ کا ایک حرچہ کوئی اٹھا سکتا ہے لیٹسے موبائل ہو گیا یا آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا حرچہ ہو گیا کوئی ایک حرچہ پروکسی مارکیٹنگ بڑی آسانی سے اٹھا سکتا ہے میرے سے ہو سکتا ہے بسیکلی قویشن اس وقت دیا ہے جی ہاں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چیز صحیح ہے اگر آپ کے پاس وہ چیز آویلی بلا ہے آپ فوری طور پر اس کو بتایا ہی بھائی جن میرے پاس یہ چیز آویلی بلا ہے لیٹسے یہ ونسنٹ ڈی بلاسیز ہیں اور یہ ایمازان یو ایس اے بائر اینڈ سیلرز کے گروپ میں جا کے پوسٹ کرتے ہیں آئی وانٹو ریویو گیمنگ ماؤس ہے انہوں نے ایمازان پر ایک پروڈک جا کے خود سرچ کی ہے اور انہوں نے ان کو یہ پسند آئیا اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں مجھے یہ چاہیے آئی وانٹو ریویو اس کا مطلب بھی ہے کہ مجھے یہ فری میں چاہیے اگر آپ کے پاس گیمنگ ماؤس ہے فوراں سے پہلے اس کی پوسٹ پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے تو کہنا جی میرے پاس ہے یہ آپ کے ساتھ خود رابطہ کرے گا باقی آپ کا کام ختم دوسرے بھائی جانا ہے ان کو ایک بیٹری چاہیے تھیک ہے تیسرے نمبر پہ بھائی جان انہوں نے تے بالکل ہی کام ختم کر دیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے مہنگی اور expensive product چاہیے جس کے پاس بھی ہیں وہ مجھے انبکس کرے میں یو ایسے کالی فورنیا سے تعلق رکھتا ہوں تو مطلب اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پاس لیائیں میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں کیا آپ کے پاس چیزیں ہیں اس کو دینے کے لیے اصل بات تو یہ ہے نا ریمیمبر کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے ایک ہی پہچان ہے آپ کا ایک ہی ٹیگ ہے وہ ہے پاکستانی اور آپ کی جتنے بھی کمائی ہیں جتنے بھی پیسے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے ہونے چاہیے کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ کوئی بندہ پاکستان کو بلین کرے ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے عزت اس چیز کی ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کی عزت کرے اسلم بھائی کے لاکھوں روپے سٹیک پہ ہیں ٹیبل پہ ہیں اور آپ کی کوئی بھی یہ گلتی اسلم بھائی کے لیے پرمنٹ فیلئر ہو سکتی ہے وہ جو لاکھوں روپے لگا کے وہ بھائی جن کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کوئی یہ گلتی اسلم بھائی کے سارے کاروبار کو ڈب ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ جو بھی اسلم بھائی ہے یا پروکسی مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ ایجنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پرسنل ریلیشنشپ نہیں ہے آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ سے وہ صرف جانتا ہے آپ کے موبائل نمبر سے صرف آپ کو جانتا ہے یا پھر وہ جانے گا آپ کو آپ کے کام سے تو کبھی بھی کسی بھی طرح سے چیٹ مت کریں کیونکہ وہ کل کو آپ کے ساتھ پروڈکٹ کی شیٹ سیئر کریں گے اور پروکسی مارکیٹنگ میں پروکسی کا مطلب آپ کو پتہ ہے ہم فیک آل موسٹ اس کو زیوم کر رہے ہیں وہ ایمازان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری جانون سیل ہے حقیقت میں وہ لوگ یہ چیزیں فری میں دے رہے ہیں اور ایمازان کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ میری دکان پہ آکے میرے سے چیزیں خرید رہے ہیں اب ایمازان کو یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور فراڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے فورٹی تھاؤزنڈ ڈالرز لگا کے دکان سٹارٹ کی ہے تو چار ہزار ڈالر یعنی ٹین پرسنٹ آل موسٹ انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں اس کی اناغوریشن ساری منی میں چار ہزار ڈالر کی چیزیں بانٹوں گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اگر غلطی سے بھی اسلام بائیک نے جو بھی انسٹرکشنز آپ کو دیا ہے وہ فالو نہیں کی تو جو بھی خریدنے والا ہے وہ میں بھی ایمازان کا خود کا ایمپلائی ہو ایمازان کا خود کا کوئی بھی کسی قسم کا ایمپلائی ہو تو آپ کی غلطی جو انسٹرکشنز آپ کو اسلام بائیک نے دیا ہے وہ اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو ایس ویڈ بی بیڈ فار یو ایس ویڈ فار اسلام بائی الٹیمیٹلی آپ کو صرف آپ کے پانسو یا ہزار روپے کی کمیشن نہیں ملے گی لیکن اسلام بائیک لیے کافی پرگلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی جانے کے ساتھ پسن لہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بندہ آپ کو ویزہ شیزہ نہیں لگوا کے دے رہا کوئی بندہ آپ کی کیر نہیں کر رہا اگلے بندے کو فری کی چیز چاہیے آپ کے پاس ہے دے دے نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس ٹاپک کو کوئی بھی بات ہے سٹارٹ کرنے کے بجائے اس ٹاپک کو وہیں ہی پہ ہتم کر دیں اور اگلے بندے کی طرف موو کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کے کچھ کوئیشنز ہوں گے تو آپ اس ویڈیو میں نیچے کمنٹ کرجی گا انشاءاللہ میں آپ کو رسپونٹ کروں گا تینکیو بری مچ